بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں اس کے بعد پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج 26 دسمبر دن منگل کا عمران خان کا ڈیالا جیل سے آج شام کو ایک بڑا اہم پیغام بھی آنے والا ہے اس پر انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں بات کریں گے تحریکین صاحب کا جو انتخابی نشان بلہ واپس لینے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت آپ کو پتہ سماعت چل رہی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی وہ کیس چل رہا ہے تحریکین صاحب الیکشن میں اپنی ستر نشستیں محفوظ کر کے میدان مار گئی یہ مخصوص نشستیں تحریکین صاحب ہر صورت میں حاصل کرے گی بڑی اہم ملاقات ہوئی اور پرویس خٹک کا جو بیان بلے کے نشان پر اسے پیش کیا گیا الیکشن کمیشن تو انکار کر رہا ہے لیکن بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں خان کی اور شاہ محمود قریشی کی سماعت ہے اور صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ڈانلڈ لوک کا نام لیا تو جان سے مار دیں گے یہ یاد رکھیں کہ وہ عدالت جس عمران خان کو معصوم قرار دے چکی ہے اب معصوم کا دشمن کون ہے وہ متضاد الفاظ آپ خود دھون لیں تحریک انصاف کے روپوشٹ رہنما منظر یہاں پہ عدالتوں میں افاظتی زمانتیں کروائی جارہی ہیں ذر تاج گل کا معاملہ بہت بڑا وہ بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں تحریک انصاف کو جبری پریس کانفرنس والے جو لوگن کی بڑی اکثریت تحریک انصاف میں آنے کیلئے بے قرار ہے اس پر تحریک انصاف نے لاعمل بنا لیا ہے کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گی اور لاہور ہائی کورٹ میں ریٹرننگ افسران جو ہے وہ تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اغوا تو کری جا رہے ہیں اس پر ایک بڑا اہم حکم بھی آ گیا تحریک انصاف پری پول رگنگ کے حوالے سے دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی ہے ابھی جو دو جعوید ایک جعوید چودری اور ایک دوسرے جعوید انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان جو انسار عباسی نے بھی دیا اس معاملے پہ اس انٹرسٹنگ بیان کی نیجی محفلوں سے طاقتوار لوگوں کا کیا پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئی ایم ایف نے وزارت ایک خزانہ سے یقین دہانی مانگی کیش ٹرانسیکشنز کی الیکشن کمیشن اور وزارت داخلہ کے درمیان آئی جی اور ڈپٹی کمیشن اسلامباد کا ہٹانے کا معاملہ طول پکڑ گیا اور الیکشن کمیشن سے کہا جا رہا ہے نظری سانی کریں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں زرداری اور نوازشی بھی سخت آپس میں رفٹ چل رہی ہے واردار چل رہی ہے اور منظور پشتین کی آج جج ابو الحسنات نے مچالکوں کے عوض اسلامباد دو مقدمات میں زمانت پر رہائی کا حکم دے دیا اور بلوچستان کے مظلوم ابھی تک انصاف کے لیے بیٹھے چمن میں بہت بڑا دھرنا اتنا بڑا دھرنا اگر اسلامباد آنے کی خبریں چل رہی ہیں این الیکشن کے تحت یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا اور اس معاملے کو کس طرح استعمال کیا جائے گا لیکن سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کے نشان پر جو سمات ہو رہی ہے اس میں تحریک انصاف کی طرح سے بیریسٹر علی زفر آج دلائل دے رہے تھے بڑا اہم نکتہ انہوں نے سب سے اہم نکتہ اٹھایا کہ دو دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم الیکشن کمیشن کر چکا ہے اس وقت انہوں نے کوئی بے ذابطی نشاندہی نہیں کی اور کہا یہ انتخاب بالکل درست ہے اب اس کے انعقاد ہونے کے بعد یہ اتراز کر رہے ہیں اور کس پہ کر رہے ہیں جس نے کروائے ہیں الیکشن کمیشن نے کالا دن جو قرار دیا یہ سمات میاں کامران حیات میاں خیل اس پہ سن رہے ہیں یہ سمات پورے کیس کی شرفزن مروض بھی عدالت میں موجود ہے اور امید تو یہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا آج لیکن اگر یہ معاملہ نہیں حال ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور تحریک انصاف نے اس پہ اپنا ہوم بر کی یہ بڑا اہم معاملہ جو پاکستان کے لوگوں کو شاید نظر سے نہ گزرے یہ جو بیک اپ پلان جس کی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار چوبیس کا سب سے بڑا اور اہم مرحلہ یہی تھا کہ تحریک انصاف کو باہر کرنے الیکشن سے بلے کا نشان چیننے اور پارٹی توڑنی ہے لیکن اس سے بڑا منصوبہ کیوں کہ وہ مخصوص نشید سے تقریباً ستر کے قریب یہ ہر صورت میں چھیننی ہے وہ چھیننے کے بعد تحریک انصاف دوت یا ایکسریت بلکہ سادہ ایکسریت سے بھی محروم ہو جاتی اس کا تحریک انصاف نے بڑا زبردست منصوبہ بنایا ہوا تھا اور وہ جو اہم ملاقاتیں تھی اس میں دیکھیں پہلی بڑی جماعت جو ابھی سامنے اب تو آگئی اب بات کر سکتے ہیں کہ جو جس کے نشان پر یہ الیکشن لڑسے تو کوئی روک نہیں سا وہ مولانا شیرانی بڑے بہترین اعتماد جے یو آئی ایس کے اور تحریک انصاف عمران خان کے ہمدرد بھی ہیں مخلص بھی ہیں ابھی اسد کیسر کی شرفظر مروت کیونکہ اسد بڑی اہم ملاقات ہوئی اور دیکھیں یہ کتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اس پر گفتو شنید میں سیٹ ایڈجسمنٹس ہو سکتی ہے یہ جو مخصوص نشیستوں کا معاملہ ہے تحریک انصاف کا یہ منصوبہ ہے بلے کا نشان اگر پشاور ہائی کورٹ سے نہ ملا اور سپریم کورٹ نے بھی کوئی واردات کی تو پھر مولانا شیرانی کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس کے نشان تلے الیکشن لڑیں گے اور اس کی بڑی وجہ مخصوص نشستیں ہیں جو پارٹی کو جیت کے تناسب سے ملتی ہیں اب مولانا شیرانی کی جماعت آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی جماعت ہے ان کی ساتھ ایڈجسمنٹ بھی زینی ہمانگی بھی ہے اس کی میں مزید معلومات کچھ سامنے نہیں رکھ چاہتا دو اور جماعتیں بھی ہیں شاید جب تک وہ کنفرم نہ کریں اب ایسٹ انڈیا کے لوگوں کو بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے اسے طاقتور لوگ بڑی مشکل میں تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا سب لوگ رپورٹ کر چکے تھے بارہ آپ کو بتا چکا ہوں وی لاؤگز میں بھی یہ بلے کا نشان چھینیں گے اور اس میں مرکزی کردار چیف الیکشن کمیشنر منشی صاحب کا ہے اب پرویس خٹک جو کہہ رہا ہے اور اپنے موہ پر قابو نہیں رکھ سکا کہہ چکا ہے مجھے آفر کی گی بلے کا نشان اب یہ بیان ہی اتنا کافی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے تردید کی لیکن یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پاس جائے گا پرویس خٹک کے ذریعے یہ واردات کروانا چاہتے ہیں یہ وہای دبندہ ہے جس کا نہ کوئی ووٹ نہ سپورٹ لیکن پورے خیبر پختونخواہ کی ریاستی مشینریز کے ساتھ ہے یہ اصد کیسر کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا تھا سیف ہاؤس میں دو گھنٹے بعد اپنی نئی پارٹی بنایا یہ وہ واردات ہے اس کی سائفر کا معاملہ بھی تھوڑا بتا دوں آپ کو شاہ محمود قریشی کی آج آئی ممکن ہے یہ جان بوجھ کرس کو لٹکانے کا آپ کو پتا ہے جتنا کر سکتے ہیں زمانتوں کے مجلکے ہو چکے ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت بس روبکار جاری انہی ہے اور اس کے بعد رہائی ہے لیکن آج عدالت کے بعد علیمہ خان نے بڑا اہم بیان دیا اور انہوں نے جو ملاقات خان سے کی ایک تو خان اپنے مامو کے انتقال پر دکھی تھے وہ بات کی اور شاہ محمود قریشی نے ہیرنگ کے دوران سماعت کے دوران دعا بھی کروائی خان نے جو پیغام بھیجا کہ یہ سازش سے لوگوں کو آکار ہے ڈانلڈ لوگ کا نام لے بار بار جس نے سازش کی عمران خان نے تو عوام کو بتایا اسے پسادیا جنہوں نے کیا وہ باہر ہیں ڈانلڈ لوگ کے نام سے اب علیمہ خان نے کہا ہماری جان خطرے میں اور کیکی معنی میں آپ کو بتاؤں تو اس پورے کیس میں ڈانلڈ لوگ اور جنرل باجو یہ دو انتہائی خطرناک نام ہے یہ لینا ہر ایک کے لیے خطرناک ہے لیکن پاکستان کی قوم کو چاہیے ہر بار ان کے نام لے فوکس کریں اس پر بار بار یاد دلائیں میڈیا میں چلنا چاہیے ہر وقت اور تحریک انصاف اس کے ساتھ ساتھ جو بابے روان لے کے گئے ہیں رگنگ کا معاملہ جو پری پول توہین عدالت ہو رہی ہے بلکہ سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو دیکھے ہدایت دی احکامات دی ہے باقاعدہ اس کے باوجود امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور تجویز کنندہ تائید کنندہ زرتاجل کے دونوں اٹھا لی انہوں نے وکیل بھی اٹھا لیا اور یہاں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر یہ لوگ تحریک انصاف کو انتخابی عمل بھی شروع نہیں کرنے دے رہے اب عدالت امیدواروں کو تائید کنندہ تجویز کنندہوں کو احفاظتی زمانتے ابھی دیکھیں جو روپوش رہنما ہے وہ بھی ابھی سامنے آنا شروع ہوں گے ہائی کورڈ کے جسٹس عبد عزیز شیخ کا اپریل دوزہ تریز کا فیصلہ الیکشن کی اپیل میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اگر ریٹرننگ افسر کے پاس اپنے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے نہ آسکیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں آئے تو آپ کاغذات مسترد نہیں کرسے لیکن زرطا جول کے معاملے میں ہو چکے ہیں پرویز الائی کے تجویز کنندہ عامر سعید ابھی وہ پہنچا کہتا جی میں برفباری دیکھنے کی آیا تھا پہلے وہ چلا کٹنے جاتے تھے صداقت باسی شمالی علاقہ جا چلا آج یہ برفباری دیکھنے چلے گے اب نیا ایک معاملہ شروع ہو گئے اب تحریک انصاف کے جو صدر کے کاغذات تجویز کنندہ تھے اسی طرح جو اب اس کے عمر یوب صاحب ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے اور اس کے لئے برگیڈین مشتاق کے ساتھ دیکھیں پنجاب کے دو حلقوں میں اور پی پی چوبیس اور پچیس میں بھی جو تجویز کنندہ تائید کنندہ انہیں بھی رات کو اغواہ کر لیا فوات چودری کے بھی بلکہ وہ دونوں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اٹھا لیا انہوں نے اغواہ کیے گجنوالہ وزیر آباد میں حامد ناصر چٹھا ام این اے امیہ تارک ہے ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی وہ تینوں ایف آئی آریں آپ اگر پڑھیں تو آپ یقین کریں میں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہیں اس میں ایک ہی کاپی پیسٹ احمد بھاگ جو گجنوالہ میں لکھتا ہے ملتان سے حفاظتی زمانت منظور ہوگی اس کا بھی شاید میرے سے آج یا کل انچو ہو جائے تحریک انصاف کے روپوش باقی میں نے آپ کو بتایا عمر عیوب صاحب کا وہ پشاور ہائی کورٹ زمانت لینے میں پہنچ گئے ہیں وہاں ان کی ویڈیوز بھی سامنے آگئیں اور اس کے علاوہ دیکھیں تحریک انصاف کے چیئرمن وائس چیئرمن اب جنرل سیکٹری صدر یہ تمام جیلوں میں ڈالنے کی کوشش پچاس سے زائد میمبر پارلیمنٹ یا تو روپوش ہیں یا سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر ابھی جس طرح زرتاج گل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں آپ پولیس دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں اور لاہور میں سلمان اکرم راجہ کو جب وہ اجاز چوہدری کے کاغذات جمع کروانے کے وہاں پولیس نے روکا ہوئے تمام امیدوار جو کنفرم نشستیں ہیں تحریک انصاف کی ویسے تو اب ہر نشستی کنفرم ہے لیکن جو لوگ پہلے اسیملی موجود تھے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی جا رہے ہیں اور دوسری طرف تاہیات ناہل نواز شیف تاہیات اس کے کاغذات ابھی تک مسترد نہیں ہوئے حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ دو جنوری کو کیس سنیں گے کاغذات تو اب مسترد ہونے چاہیئے تھے لیکن بارال یہ ٹریبونل میں جا کے ان سب لوگوں کے مکلہ نے تیاری کی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تحریک انصاف کے پیپرز خان کا پیغام جو آئے کا اس میں انشاءاللہ میں اگلے ویلوگ میں بات کروں بڑا اہم پیغام ہوگا آج اور جو رہائی کے معاملے پر دیکھیں اس وقت معاملہ اصل میں ہے کیا عمران خان کی رہائی پر یہ کیوں پریشان ہے الیکشن صاف شفاف کیوں نہیں کروانا چاہتے اور یہ بیانیاں کیوں بنا رہے ہیں کہ نواز شیف کو وزیراعظم بنایا جائے یہ آپ کو بڑا سمجھنے کی بات ہے ان لوگوں نے یہ بیانیاں بنانے کے لیے بڑی منت کی اور اس کی قیمت کتنی ہے دس ارب روپیہ جو انہوں نے دیا میڈیا لندن معاہدے کے بعد سب سے بڑا منصوبہ یہی تھا کہ عوام کے اندر ذہن سازی کریں بیانیاں بنائیں مایوس کریں انہیں الیکشن سے ہٹائیں اور بہت سے لوگ جو الیکشن لڑ چکے ہیں دیکھیں میری ان سے گفتگو ہوئی خاص طور پر وہ زمنی انتخابات والے جو سیاست کرتے ہیں جو گراؤنڈ ورک کرتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں گھر گھر جا کے شادی بیان جنازوں کی سیاست میں جاتے ہیں یہ ان کا ذاتی تجربہ گھنٹوں کی گفتگو گا اب اس میں تین لوگوں سے میری بات تو زمنی انتخابات دوزار بائیس میں جس میں نون لی کو بترین شکست دی اور یاد رکھیں جولائی دوزار بائیس کے انتخابات نون لی کے سب سے بڑے الیکٹبل میدان میں تھے یہ آخری بڑے انتخابات تھے تو یہ سمجھ رہتے ہیں کہ الیکشن بڑے بھاری مارجن سے جیت جائیں گے لیکن ہوا کیا ان کے اپنے مزارے بھی موجود تھے مرید بھی موجود تھے زمینے بھی تھی لوگ ان کے اپنے تھے ہلکے تھے ذاتی یہاں تحریک انصاف کا ووڈ میں کبھی بھی تیس فیصد سے زیادہ نہیں تھا اور باقی جو اس وقت کے معمولات ہیں آپ دیکھ لیں دوزار بائیس میں نہ خوف تھا نہ دیشتی نہ غدر تھی بجلی گیس کی قیمتوں کے بھی یہ حالات نہیں تھے پٹرول بھی گزارے لائک تھا کام کا روبار بھی کسی ہاتھ تک ٹھیک تھا تحریک انصاف کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج ہے ان حلقوں میں تحریک انصاف کا کوئی خاص کام بھی نہیں ہوا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یونین کونسل کے جو چیرمنٹ ہیں وہ بھی نون لے کے اہامی تھی ساری کی ساری مشینرین کے ساتھ الیکشن ہوئے تو گھریلو خواتین کے ووٹ خان کے پاس نکلے نوجوانوں کے ووٹ نکلے اور پھر اسی وجہ سے پھر یہ سائفر کا معاملہ لے کر آئے عوام میں یہ جو مقبولیت یہ تمام نشستیں عمران خان زمنی انتخابات میں جیت گیا جنرل باجوہ نے پہلی دفعہ اپنی ہار تسلیم کی اور پہلی دفعہ اس نے اپنے مو سے اقرار بھی کیا تھا کہ تحریک انصاف واقعی عوام کی سب سے بڑی پارٹی من چکی ہے اور دیکھیں پنجاب میں اگر آپ دوزار تیرہ یا دوزار اٹھارہ کے کمپیر کریں الیکشن سے تو یہ معاملہ نہیں منتا زمنی انتخابات میں جو معاملہ ہوا نون لیگ پینتیس نشستیں بھی اب اگر لے گی تو ان کی بہت بڑی جیت ہے اور سندھ میں جو لوگ سمجھ نہیں ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں ہمیشہ ماضی میں دوزار اٹھارہ میں بھی تحریک انصاف سرپرائز دیتے ہیں وہاں سندھ میں آپ یقین ہے خان کی مقبولیت نہیں ہے وہاں خان کی مظلومیت ہے اور پاکستان کی سیاست میں صرف دو ہی تو چیزیں ہیں ایک آپ کی مقبولیت ہو آپ کو کوئی حران نہیں سکتا دوسرا آپ کے ساتھ اگر مظلومیت ہو بینظیر بھٹو اٹھاسی کے انتخابات اس لیے جیتی کہ وہ مظلوم تھی نواز شیف دوت یا اکثریت لے گیا ایک بار کہ وہ مقبول تھا آج عمران خان کے پاس مقبولیت بھی ہے اور مظلومیت بھی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اور سب سے مظلوم جماعت اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالیٹی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ ہلکے کی سیاست کو سمجھ نہیں رہے میری گھنٹوں گفتوں شنید ہوئی لبے لباب اس کے سامنے یہ کہ پاکستان کی ہر گلی ہر نکڑ ہر کونہ ہر گوٹ ہر گاؤں ہر شہر اس وقت عمران خان کا ہے کوئی اگر کہے نواز شیف ازیزم بنے گا اگر صاف شفاف ماحول دیا تو دو تیہائی اکسریت لے تو ملک میں تصادم ہوگا اب جعوید چودری کا بیان آپ دیکھیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے خان دو تیہائی اکسریت لے گیا تو سڑکو اور گلیوں میں پھانسیاں دے گا اور یہ جب تک شیخ مجیب کے انجام تک نہیں پہنچتا یہ کہنا کہ جی پاکستان بچ سکے گا ہے نہیں یہ بنیادی ڈار ہے اچھا ہے ان لوگوں پر طاقتور لوگوں پر اس وقت جو خوف چھاری اس وقت تاری ہے یہ اپنی نجی محفلوں میں ان کے ساتھ کھل کے اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خان روایتی سیاستدانی وہ صرف ایک بات کرتا ہے رول آف لاو قانون کی حکمرانی پاکستان میں صرف پچھلے دو سال میں ہوئے مظالم بربریت اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جہاں تھوڑا سا بھی قانون کا نفاظ ہو تھوڑا سا بھی انصاف ہو تو یقین ون جو جوے چودری کہہ رہا وہی ہوگا یا انصار اباسینے کا وہی ہوگا لیکن یہ طاقتور لوگ قانون کے دائرے میں قانون کی پکڑ میں آتے ہیں ان کا کوئی ایسا کام نہیں جو قانون اور انصاف کے دائرے میں ہو جبری گمشدگیوں سے لے کے مسنگ پرسنٹ کے کیسز آپ ارشد شریف کر کے زل شاہ کا معاملہ جیلوں میں رکھنا غوا کرنا بیانات دلوانا پریس کانفرنس کے کرنا لوگوں گھر توا کرنا خان پر قاتلانا حملہ سائفر کے یہ تمام کے تمام بہت بڑی چار شیٹ ہے اب اگر خان نیلسن منڈیلا کی طرح یہ اعلان کر دے کہ میں سب کو عام معافی دے رہوں تو آپ یقین کریں اگلی فلائٹ میں نواز شریف آپ کو مل سے بھاگتا ہو نظر یہ اور بات ہے وہ بھاگنے نہیں دیں گے اب آصف زرداری دبئی کی طرف فرار ہو کر فضل الرمان سعودی عرب کی طرف خانکار تحریک انصاف کا مقصد یہ تھا صرف اور صرف rule of law آج قانون کی خان باتیں کرنا چھوڑ دیئے کہ تمام گناہ معاف ہے اور عمران خان بار بار یہ کہتا ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ تو معاف کر دوں گا لیکن جو لوگوں کے ساتھ تو وہ عدالتیں جانے قانون جانے اور آپ جانے یہاں آکھ اماملات پھنس جاتے ہیں یہاں سے جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل شروع ہوئی تا ہے یہاں سے نواز شریف کے سہولتکار پکڑے جاتے ہیں یہاں سے لندن معیدہ کھلتا ہے تو اس صورتحال میں آپ خود سوچے کہ صاف شفاف الیکشن کس طرح کروائیں تحریک انصاف کو کس طرح سپیس یہ جو سپیس ملے گی وہ آپ کو خود لڑکے ملے گی جعوید چودری کہتا ہے پاکستان نہیں بچ سکے خدا نا خواستہ اگر عمران خان کو صاف شفاف الیکشن کم ہو چودری صاحب سے یہ پوچھے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ریٹائیڈ عودوں پر لوگ رکافٹے ڈالیں لوگوں نے سیریس نہیں لیا لیکن اب انہوں نے نصر جعوید کے حوالے سے کہا جی چکوال میں جنرل فیض نے منصوبہ بنایا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات کیسے جمع کروانے ہیں اور یہ کامیاب ہو گیا کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ کاغذات تحریک انصاف کے جمع ہوئے اب جنرل فیض نے بڑی مدد کی اس میں کوئی شک نہیں اسٹیبلشمنٹ ہو ادارے ہو ایف آئی اے ہو پولیس ہو نیب ہو الیکشن کمیشن میں سب کے سب عمران خان کے امدرد موجود ہیں میں خود ذاتی طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں ان سب کو کاغذات جمع کرانے میں مدد ضرور ہے لیکن یہاں نواز شیب اس سے نکوی سے ناراض ہے اس سے لگتا ہے زرداری نے چال کی لیکن در حقیقت وہ جاننا چاہتے ہیں جنرل فیض پر آٹھ فروری کو وہ تحریک انصاف کے کہتا ہے جی نوجوان روڈوں پر موٹر سائیکل ریلیاں نکالیں گے جلسے جلوس ہوں گے سڑکوں پر تاکہ اگر نتیجہ خلاف آیا تو پھر وہی سب کچھ اعتجاجی تحریک میں بدل کر معاملہ بہت خراب ہو جائے یہ بڑی باریک وردات جنرل فیض پر ڈالنے اب جنرل فیض کے یہ حالت ہے گھر سے نکلتا ہے ایک گاڑی ہوتے کوئی پروٹوکول نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سگنل نہیں کوئی کچھ نہیں اور ریٹائر بندے کی پاکستان میں کیا ہو کہا تھا وہ سب جانتے ہیں ماضی میں جنرل پاشا زہیر الاسلام پر الزام لگاتے رہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بنے حقیقت سب جانتے تھے کہ عوام اس کے ساتھ تھی عوام ہے یہ بیانیاں صرف نون لی کو ہارنے کے بعد دیا جائے گا کہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے یہ امیدواروں کی جتنی سختیاں پریشانیاں اپنے کاغذات جمع کروانے کی ویڈیوز کی صورت میں آپ دیکھ چکے ہیں اب جنرل فیض اگر اتنا طاقتوار ہے اگر ریٹائر تو پھر یہ جو حاضر جوٹیون کی مدد سے مریم نواز اور نواز شریف اپنے حلکوں سے الیکشن لڑ لے یہ وہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں تو سادہ سی بات ہے کہ خان اس وقت پاکستان کی جان ہے الیکشن جیتنے کے بعد بہت سی وارداتیں سامنے آئیں گی میں آپ کو شیئر کرتا رہا ہوں گا لیکن جو ایک اور واردات کریں گے جس میں جو لوگ الیکشن نہیں لڑے انہیں استعمال کریں گے اس میں اب سارے لوگ شامل نہیں ہیں یاد رکھئے گا کیونکہ حکومت منتخب ہوئی تو اسے گرانا بھی تو ہے تمام لوگوں کی ان لوگوں کو حکومت میں لیا بھی جاہا سی یا کم اسم کوشش کی جائے بہت سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوگی جیسے اتعزاز ایسن جیسے ایسرالوگ لیکن جو لوگ الیکشن نہیں لڑے وہ ذرا آپ دیکھ لیں شاید خاکان عباسی ہے سابق چیئرمند کے سینیٹ نیر بخاری ہے یہ مفتہ اسمائیل وزیر خزانہ رہ چکا ہے چودری شجاعت سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اتعزاز ایسن خیر وطنین کے ساتھ ہوں گے تحریک انصاف کے بھی وہ لوگ جو سیاست چھوڑ چکے ہیں جیسے علی نوازوان ہے علی زیدی ہے خسرو بختیار عمران اسماعیل فرخ حبیب ہے بہت سارے نام ہے پوری لسٹ اسمان ڈاری یہ سارے جبری پریس کانفرنس سے علاق ہونے والے تحریک انصاف میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن خان نے کہا میڈیا پر جا کے پریس کانفرنس کرو اس کے بعد کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا تمام لوگوں کی بات سنی جائے گی تو بہت سارے لوگ شامل آپ کو نظر آئیں گے باقی واردات فیصل واردہ کے ذریعے بھی ڈالی جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی انشاءاللہ دوسرے وی لاغ میں ایک تب تک فیصلہ کسی حد تک چلا جائے گا اس پہ بات کریں گا راج بڑے اہم انٹروز ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنے ہیں آج کا دن بڑا امپورنل ہے اپنا خیال رکھیں موی اجازے اللہ حافظ